اسلام علیکم ووائس آف امریکہ واشنٹن کی اردہ سیروس سے خبروں کے سلائی بلٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری ہمارے پرڈیسر ہیں سید اسبر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجے جلانی آج بدھ ہے اگست کی چوبیس تاریخ پاکستان میں اسفق شام کے ساتھ بھارت میں سارے ساتھ اور یہاں واشنٹن میں دن کے دس پچ رہے ہیں آئیے بلٹن کا آغاز کرتے ہیں شنگائی کارپوریشن اوگنائزیشن یعنی ایس سی او کے تحت اکتوبر میں بھارت میں ہونے والی فوجی مشقوں میں پاکستان بھی حصہ لے رہا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ان فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا بفت بھارت بھیجے گا چین اور جاپان سمیت کئی ممالک ایس سی او کے ارکان ہیں بھارت اور پاکستان دوہزار سترہ میں اس کے رکن بنے تھے یہ تنظیم ممالک کے درمیان سیاسی معاشی اور سیکیورٹی کے امور میں تاون کو فروغ دیتی ہے قطر میں روا برس نومبر اور دسمبر میں ہونے والے فوٹبال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فورسز کی خدمات طلب کرنے کو ماہرین افواج پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار قرار دے رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر قطر میں موجود ہیں اور ان کی کابینہ نے پیر کو ہی فی فی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹو کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فوج کی خدمات پیش کرنے کی منظوری دی ہے پاکستان کے اس فیصلے کو غیر معمولی اور خطے کے حالات کے تناظر میں فوجی اہمیت کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ قطر کا پاکستان کی فوج کا انتخاب اس کی عسکری مہارت کے ساتھ ساتھ دوہا کے اسلام آباد کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی اکاسی بھی کرتا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی استعداء مسترد کر دی ہے اسلام آباد کی دسٹرکٹ اور سیشن کوٹ نے دو روز قبل شہباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا اس حوالے سے جیوڈیشل میجسٹریٹ ملک آمان نے محفوظ فیصلہ سنایا تھا بدھ کو پولیس نے ملزم کے مزید ریمانڈ کی استعداء کی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے شہباز گل کو جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ان کے وکیل فیصل چودری نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت نے ان کا پولیس ریمانڈ ختم ہونے پر جیل بھیج دیا ہے اور اب ان کی زمانت کی درخواست دائر کی جائے گی پاکستان میں صحافیوں کو مسلسل دھمکیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں کا سامنا ہے اور حالیہ دنوں میں میڈیا گروپس کی غیر قانونی بندش اور صحافیوں کی گرفتاریوں کی کئی خبر منظر عام پر آ رہی ہیں تازہ ترین واقعے میں تھٹا سے تعلق رکھنے والے صحافی الیاس سموں کو سندھ پولیس نے مبینہ طور پر کیٹی بندر کے علاقے میں سلاب زدگان اور علاقے کی حالت زار کو اجاگر کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا تاہم پولیس کے جانب سے ان پر غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا انہیں انیس گھنٹے تک غیر قانونی حراست میں رکھنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں زمانت پر رہائے مل سکی صوبے کی آلترین عدالت نے صحافی کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام کو پچیس اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو کر وجہات بتانے کا حکم دیا ہے نیوز اینکر اور یوٹیوبر جمیل فاروقی کو بھی دو روز قبل ان کے مبینہ طور پر ریاست مخالف بیانات حد تک عزت اور سرکاری کام کی راہ میں رکابل بننے کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا انہوں نے بھی دوران حراست تشدد کا الزام آئیت کیا ہے جبکہ دیگر ٹی وی آنکرز کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا بھی معمول بن چکا ہے پی ایف یو جے کے ایک دھڑے کے سیکرٹری جنرل رانہ عظیم نے کہا کہ اگر کسی کی رپورٹنگ کے بارے میں کوئی خدشات ہیں بھی تو اس کا فیصلہ پولیس یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں کر سکتا بلکہ ایسے الزامات کو دیکھنے کے لیے ادارہ جاتی کوششوں کی ضرورت ہے جو صحافیوں کے خلاف حد تک عزت اور الزامات کی تصدیق یا تردید کر سکے افغانستان اور مشرق وسطہ میں امریکی افواج کی موجودگی کی نگرانی کرنے والے آخری کمانڈروں کے بقول افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے بعد امریکہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا ہے اور یہ کہ سابق صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے تمام امریکی افواج کو نکالنے کا عظم سقوط کابل پر ختم ہوا امریکہ کی سنٹرل کمانڈ یا سنٹ کامڈ کے سابق صدر برا ریٹائرڈ جنرل فرانک میکنزی اور ریٹائرڈ جنرل جوزف وٹیل نے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی بیس سالہ جنگ پر پیر کے روز وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کی جنرل میکنزی نے بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ افغانستان سے فوجے نکالنے کے نتیجے میں آج ہم پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں انہوں نے امریکی صدور کو کم از کم دہائی ہزار امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا جبکہ جنرل ووٹیل نے کہا کہ جو دہشتگرد تنظیمیں وہاں باقی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے افغانستان زیادہ غیر مستحقم ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا خطہ زیادہ غیر مستحقم ہو گیا ہے بین الاقمامی مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن نے افغانستان کے بارے میں تشبیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے جبکہ طالبان حکومت کے ترجمان نے ریڈیو آزادی سے گفتگو میں اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے قبضے کے بعد مذہبی آزادی پر کوئی قدرن نہیں ہے افغان صحافیوں کی حمایت کرنے والی ایک تنظیم اے ایف سی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد معلومات تک رسائی محدود ہونے کے ساتھ ساتھ افغان صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو دھمکیاں دینے اور ان کو حراست میں لینے کے باقیات میں اضافہ ہوا ہے اے ایف سی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان حکومت کی گرفتاریوں سے برشنے کے لیے گزشتہ بارہ مہینوں میں سیلف سنسرشپ کے طریقوں میں اضافہ ہوا ہے تنظیم نے افغانستان میں گزشتہ ایک سال میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے ساتھ خلاف ورزیوں کے دو سو پینتالیس مختلف کیسز ریکارڈ کیے ہیں افغانستان کے مختلف صوبوں میں ایک ہفتے سے سلابوں کا سلسلہ جاری ہے طالبان کی ڈیزاسٹر مینشمنٹ کی بزارت کا کہنا ہے کہ جانی نقصان کے علاوہ سلاب سے غزنی صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں او آئی سی نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان بھر میں سلاب کے متاثرین کے لیے امداد فراہم کریں یوکرین کے صدر بلادمیر زلنسکی نے بدھ کو کہا ہے کہ یوکرینی اپنی تقدیر کے لیے لڑ رہے ہیں ملک نے روس کے چھے ماہ پہلے جنگ کے آغاز کے باوجود اپنا یوم آزادی بھی منایا کیف کے آزادی سکوئر سے ایک ویڈیو خطاب میں زلنسکی نے کہا کہ یوکرین اپنی سرزمین کے لیے آخر تک لڑے گا اور یہ کہ جنگ کا خاتمہ امن پر ہوگا یوم آزادی پر دارالحکومت میں حکام نے جمعہ رات تک اس خطشہ کے پیش نظر بڑے پیمانے پر اجتماعات پر پابندی آئیت کر رکھی ہے کہ قومی تعدیل پر بھاری روسی مزائل حملے ہو سکتے ہیں یوکرین کے صدر ولاد میر زلنسکی نے عوام سے ہوشیہ رہنے کی اپیل کی لیکن ساتھ ہی اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ اگر روسی فورسز نے ایسا کچھ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا امریکہ سے توقع ہے کہ پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے والے بین لقوامی معاہدے کو بحال کرنے کے مصابتے کے بارے میں ایرانی بیانات پر جلد ہی اپنا رد عمل دے گا امریکی فریق یورپی یونین کی طرف سے جو کئی مہینوں کے مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے بائیڈن انتظامی ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ اگرچہ اس وقت فریقین دو ہفتے پہلے کے مقابلے میں ایک معاہدے کے قریب تو ہیں تاہم کچھ نقاط قابل غور ہیں ان کے مطابق یورپی یونین کی تجبیز میں ایران کا یہ مطالبہ شامل نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے پازداران انقلاب کو دہشتگرد تنظیموں کی فیرستے نکال دے اور نہ ہی یہ مطالبہ شامل ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی آئی اے ای اے تین غیر اعلانیہ مقامات پر یورینیم کی موجود کی کے بارے میں تحقیقات بند کرے نفرت اور انتہا پسندی کے جائزوں کے امریکی مرکز کی طرف سے مرتب کیے گئے پولیس ڈیٹا کے مطابق امریکہ کے بڑے شہروں میں نفرت پر مبنی جرائم کی شرعہ میں دو ہزار بائیس کے پہلے چھے ماہ کے دوران گزشتہ دو برسوں کے مقابلے میں کمی ہوئی کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی کے انتہا پسندی کے تحقیقی مرکز کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق شہر کے پندرہ بڑے پولیس محکموں سے جاری کیے گئے آداد و شمار اس سال اب تک تاثب پر مبنی واقعات میں اوسطاً پانچ فیصد کا اضافہ ظاہر کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کی ملکی پولیسی کی مشریر سوزن رائس نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن ہماری جمہوریت اور پبلک سیفٹی پر نفرت سے پیدا ہونے والے تشدد کے مربوط اثرات کے مقابلے کے لیے ستمبر میں وائٹ ہاؤس کے ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کریں گے عراق کے باسر شیعہ عالم مقتدال صدر کے سینکڑوں حامیوں نے کئی ماہ سے جاری سیاسی بہران کے دوران منگل کے روز بغداد کے حفاظتی گرین زون میں ریلی مناقض کی اسوسییٹڈ پریس کے مطابق مظاہرین پارلیمنٹ کی تحلیل اور قبلز وقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم جیوڈیشل کانسل اور پارلیمنٹ کی امارتوں کے باہر مظاہرہ کیا الصدر اور ان کے سیاسی حریف ایران کے حمایت یافتہ شیعہ گروپس کو گزشتہ سال کے پارلیمنٹ انتخابات کے بعد سے اختلافت کا سامنا ہے مقتدال صدر نے اکتوبر میں ہونے والی ووٹنگ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی لیکن وہ اکثریتی حکومت بنانے میں ناکام رہے جس کے نتیجے میں عراق میں کئی اشروں کا ایک بدترین سیاسی بہران پیدا ہو چکا ہے چین ویزوں پر اپنی سخت پابندیوں میں نرمی کر رہا ہے کووٹ کی ببا کے آغاز میں غیر ملکی طلبہ اور دیگر افراد کو بڑے پیمانے پر ویزے کا اجراء موطل کر دیا گیا تھا بھارت میں چین اسفارت خانے کی ویب سائٹ نے کہا کہ نیا طریقہ کار بدھ سے لاغو ہوگا تاہم ویکسین کی ضرورت یا وائرس کے منفی ٹیسٹ کے ثبوت کے بارے میں کوئی خصوصی تذکرہ شامل نہیں کیا گیا ہے چین اب بھی بیرون ملک سے آنے والوں کو ہوتیل یا نجی طور پر قرنٹینہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور متعدد عوامی اور کاروباری مقامات پر داخلے کے لیے منفی ٹیسٹ کا ثبوت بھی درکار ہوتا ہے ویزا پابندیوں میں نرمی بھارتی طلبہ کے لیے اہم ہے خاص طور پر میڈیسن میں ڈگریان حاصل کرنے والوں کے لیے کیونکہ چین میں طبی تعلیم مغربی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ سستی ہے واشنٹن میں چینی سفارت خانے نے بھی ایک نوٹس پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ اور دیگر کے لیے نئے قوانین بدھ سے لاغو ہو رہے ہیں اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں اقوام متحدہ کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ خاص طور پر سومالیا میں شدید بھوک قہد جیسے حالات کی جانب دھکیل رہی ہے عالمی دار خوراک کی رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا کینیا اور سومالیا میں تقریباً بائیس ملین لوگ شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں ڈبلی او ایف پی نے خبردار کیا ہے کہ ان آداد و شمار میں ممکنہ طور پر اضافے کا خدشہ ہے اور حالات بدستور خراب ہوتے رہیں گے کیونکہ مسلسل پانچ میں سال کم بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے یہ تھی اب تک کی چند اہم خبریں میں ہوں فائزہ بخاری ہمارے پروڈیسر تھے سید اسفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہج جلانی مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے